امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویوز ریسنٹری فیڈل گورمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کی جانب سے ایک جوب ایڈوٹائزمنٹ اناؤنس ہوئی ہے جس میں لیکچرر بی پی ایس سیونٹین کی ایک سو پچاس آسامیوں کو ایڈوٹائز کیا گیا ہے جن میں سے سیونٹی فائیو آسامیہ میل لیکچر آر جبکہ سیونٹی فائیو آسامیہ ہی فی میل لیکچر آر وی پی ایس سیونٹین کی ہیں ان آسامیوں میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جوب ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان آسامیوں میں اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں ویورز یہ تمام انفرمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کانٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پیس کر دیجئے گا ویورز جو ایڈیوٹائزمنٹ فیڈیل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کی جانب سے اناؤس ہوئی ہے اس کو آپ ابھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب سے پہلے لیکچر آر میل بی پی ای سیونٹین کی آسامیوں کو منشن کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر آر فی میل بی پی ای سیونٹین کی آسامیہ ہیں اپلائی کرنے کے لیے ریکوائیڈ کولیفیکیشن سکسٹین یئرز آف ایڈوکیشن جو کہ ریلیمنٹ سبجیکس میں ہونی چاہیے اور یہ آپ کی ڈگری سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی میں اٹ لیسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد ویورز سبجیکٹ وائز ڈیٹیل دونوں میل اور فی میل کے لیے بتائی گئی ہیں دینڈ ڈومیسائل کوٹا کی ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہیں اپلائی کرنے کے لیے ویورز ایج لیمیٹ بائیس سے اٹھائیس سالہ جس میں پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن پروائیڈ کی جارہی ہے یعنی کہ تینتیس سال تک کی ایج کی کینیڈیٹس ان جاؤز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فردر ایج ریلیکسیشن بھی پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ ایز پر گرمنٹ رولز ہیں جن میں شیڈیول کاسپ بودھس کمیونٹی ریکنائز ٹرائیبز آف ٹرائبل ایریاز ایج اے کے اور گلگت بلتستان کی کینیڈیٹس کے لیے تین سال کی ایج ریلیکسیشن ہے اگر ایک کینیڈیٹ گرمنٹ سرویس میں دو سال کی کنٹینیو سرویس کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کو دس سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اور یہ ایج ریلیکسیشن پچپن سال تک کی ایج کے لیے ویلیڈ ہوگی اگر ایک کینیڈیٹ آم فورسز سے ریلیس کیا جاتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے اس کو پندرہ سال یا پھر جتنے سال اس نے آم فورسز میں سرویس کی ہو ان دونوں میں سے جو نمبر لیس ہوگا اتنی ایج ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی ایسا گرمنٹ سارمنٹ جس نے ڈیورنگ سرویس وفات پائی ہو اس کی ویڈو ویڈور یا پھر بچوں کے لیے پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی اب ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ان جاؤز میں اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے ویورز آپ نے آل لائن اپلیکیشن فارم سببیٹ کرنا ہوگا اور یہ آل لائن اپلیکیشن فارم سببیٹ کرنے کے لیے آپ نے کمپیوٹر لیپٹاپ یا سیل فون میں اسٹار براوزر کو اوپن کرنا ہے براوزر کے ویب ایڈریس میں آپ نے یہ ویب ایڈریس جو کہ www.induction.fgei-cg.gov.pk لکھنا ہے یہ ایڈریس میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مینچن کر دیا ہے اب وہاں پہ کلک کر کے یا کوپی پیسٹ کر کے بھی اس لینک کو اوپن کر سکتے ہیں یہ لینک آپ کے پاس ویورز اوپن ہو جائے گا اگر تو آلریڈی آپ کا اکاؤنٹ بن ہے آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز انٹر کرنے ہی لیکن میں آپ کو سٹارٹ سے اپلائی کرنا بتاتا ہوں تو جو کرنے ریٹس نیو ہے اس ویب سائٹ پہ انہوں نے یہاں پہ sign up پہ کلک کر دینا ہے sign up کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ full name لکھنا ہوگا اس کے بعد valid email address کو یہاں پہ لکھئے گا cnice کا pattern آپ نے یہی رکھنا ہے اس میں آپ نے dashes کو include کرنا ہے confirm cnice میں ایک دفعہ پھر سے اپنے cnice انٹر کیجئے گا جو password آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد confirm password میں بھی آپ نے اسی password کو لکھ لینا ہے then آپ نے register پہ کلک کر دینا ہے ویورز اکاؤنٹ create کرنے کے بعد آپ نے login ہونا ہے اپنا cnice اور password آپ نے انٹر کرنا ہے then آپ نے login پہ کلک کر دینا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے website open ہو جائے گی اب یہاں آپ نے close پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو important instructions بتائی جا رہی ہیں جو کہ میں آپ کو apply کرتے وقت time to time بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے personal information کو انٹر کرنا ہے full name یہاں پہ لکھئے گا والد صاحب کا نام آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے tender کی selection آپ نے یہاں سے کرنی ہے then calendar پہ کلک کرتے ہوئے آپ نے date of birth کو انٹر کرنا ہے domicile کا نام یہاں سے choose کیجئے گا then marital status کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے then آپ نے personal number کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی number انٹر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ لکھئے گا cnac آپ نے during registration انٹر کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہوگا اسی طرح email address بھی آپ کو show ہوگا ویورز یہاں پہ آپ نے تمام details انتہائی دھیان کے ساتھ انٹر کرنی ہے اور جو بھی details آپ یہاں پہ انٹر کریں make sure کیجئے گا کہ وہ آپ کے as per metric certificate ہونے چاہیے then آپ نے domicile district کو یہاں سے choose کر لینا ہے district کی selection کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے city کا نام لکھنا ہے then postal address یہاں پہ لکھئے گا یہ تمام details انٹر کرنے کے بعد آپ نے save and next پہ کلک کر دینا ہے اب آپ next step پہ move کریں گے جہاں پہ آپ نے اپنی qualification details کو انٹر کرنا ہوگا یہاں ویورز سب سے پہلے آپ نے ma msc یا bs 16 years of education کی details انٹر کرنی ہے subject ویورز آپ نے یہاں سے choose کر لینا ہے then آپ نے subject specialization کو یہاں پہ mention کرنے ہے grade cgpa کی details آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اور last column میں آپ نے اپنے university institute کا نام لکھ لینا ہے اسی طرح ویورز اگر آپ کے پاس ms mfl یا phd کی ڈگریز موجود ہیں تو ان کی details آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے certificate diploma سے ان کی details آپ یہاں پہ انٹر کیجئے گا otherwise آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہ details انٹر کرنے کے بعد آپ نے save and next پہ click کر دینا ہے تیسے step پہ viewers آپ جس post کے لیے apply کر رہے ہیں اس کی details آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہوں گی for example میں یہاں پہ lecturer کی post کے لیے apply کر رہا ہوں then آپ نے یہاں سے further category کو choose کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے desired test city کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی preference کونسی ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ نے first preference کو choose کر لینا ہے اس کے بعد viewers آپ نے second preference کو choose کر لینا ہے اگر آپ age relaxation claim کرنا چاہ رہے ہیں viewers تو یہاں سے آپ نے respective option کو choose کر لینا ہے اگر viewers آپ age relaxation کو claim کرتے ہیں تو یہاں آپ اپنے respective option پہ check لگائیں گے اگر آپ retire ہو رہے ہیں اس صورت میں آپ نے یہ information enter کرنی ہوگا اور اگر آپ کسی government department میں service کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ یہ particulars بھی enter کرنے ہوں گے لیکن اگر آپ age relaxation کو claim نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ just save and next پہ click کرنا ہے جب viewers آپ apply کر لیں گے آپ next step پہ move کریں گے یہاں پہ آپ کو چلان فارم شو ہوگا viewers یہاں پہ یہ download چلان فارم کا option ہے اور یہاں سے آپ نے bank کو choose کرنا ہے جو کہ United Bank Limited ہے اس کو select کرنے کے بعد آپ نے download چلان فارم پہ click کر دینا ہے viewers آپ کے پاس یہ گیارہ سو پچاس روپے کا چلان فارم آئے گا اس کا آپ نے print out لے لینا ہے چلان فارم آپ UBL کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں bank copy آپ سے bank receive کر لے گا جبکہ office copy اور student copy آپ کو return کر دی جائے گی viewers یہ چلان فارم کو deposit کرنے کے بعد آپ نے یہ چلان فارم آپ نے یہاں upload documents والے tab میں جا کے upload کرنے ہوں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا received of چلان فارم تو یہاں آپ نے choose file پہ click کرنا ہے اور جو چلان فارم آپ نے pick کیا اس کی scan copy آپ نے یہاں پہ upload کر دینی ہے اور اس بات کو آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہاں پہ جو bank کی stamp ہے وہ clearly visible ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اپنی passport size image کو یہاں پہ upload کرنا ہے اس کے لئے آپ choose file پہ click کریں گے یہ چیزیں viewers آپ نے upload کرنے کے بعد یہاں save and next پہ click کر دینا ہے یہاں viewers آپ سے undertaking نہیں جا رہی ہے کہ جو information آپ نے enter کیا وہ in all aspect correct ہے تو یہاں آپ نے check لگا دینا ہے اور submit پہ آپ نے click کر دینا ہے viewers آپ کی application submit ہونے کے بعد یہ page آپ کے پاس کچھ اس طرح سے open ہوگا یہاں پہ آپ کی details آپ کو شو ہوں گی جن میں آپ کا cnc, date of birth, gender, mobile number, email address, postal address اور جس post کے لئے آپ نے apply کیا وہ post آپ کو شو ہوگی it means کہ آپ کی application submit ہو چکی ہے viewers اس advertisement اور apply کرنے کا جو link ہے وہ میں نے ویڈیو کی description میں mention کر دی ہے اب وہاں پہ click کر کے بھی اس website پہ جا کے online application فارم کو submit کر سکتے ہیں viewers selected carry rates کی posting پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے viewers یہ jobs initial contract basis میں ایک سال کا آپ کا contract ہوگا جو renew بھی ہو سکتا ہے اور یہ contract آپ کا یا تو دو سال یا پھر ان jobs کی permanent appointment کے بعد terminate ہو جائے گا ان jobs میں apply کرنے کی last date 3 April 2024 ہے تو آپ make sure کیجئے گا کہ اس closing date سے پہلے آپ ان jobs کے لئے apply کر لیں زوبی solutions کے موزے سامین آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فیڈل government educational institutions کی جانب سے recently announce ہونے والی 150 لیکچرار کی jobs کے حوالے سے information provide کی ہے اور آپ کو بتایا کہ آپ ان jobs میں apply کیس طرح سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اس content کو like اور share ضرور کر دیجئے گا اور اس طرح کی مزید informative ویڈیوز حاصل کرنے کیلئے اس چینل زوبی solutions کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو بھی press کر دیجئے گا اب آپ سے زیادہ چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ